لطف سجن دم پدم کار سجن گاہ گاہ جوی سجن اور آج کتنی ہمائے گڑیاں فروز بخت ساتے نقش علی الحجز لمحے دمعے کہ ہم قدوم آقا نعمت شمس و کمر اہل سنت سردار فکر و دانش تک جمعان شریعت شار علوم ظاہر و بادن امام المناتقین استاد مجدد الفسانی حضور ملہ قمال الدین کشمیر رحمت علیہ قدوم میں حاضر باش گوشہ لشینی باپ و توفیق خالصیت من عالم کے مند اور آج میں جس قنوان پر اپنے شفتین کو جنبش دینی کے جسالت کا دہا ہوں یہ ہے کہ ہمیں جان سے پیارا ہے نشان ختمی نبوت کا ہمیں جان سے پیارا ہے نشان ختمی نبوت کا اٹھو گھر گھر میں پہنچا تو بیان ختمی نبوت اللہ دیموترم دور حاضر کے فتنوں کا دائرہ بہت وسیع اور مطلب بھی ہو چکا ہے پہل حق کو جن جن محاضوں پر محنت کرنا پڑ رہی ہے اس کے لئے وہ چونکی رنائے کا معاملہ بھی تمسور پڑھنے لگا ہے مگر اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ ہر دور میں اس دور کی ضروریات کے مطابق لوگ پیدا کر کے انہیں کام پر لگا دیتا ہے جو دین کے عوالے سے جنر لینے والے فتنوں کا پھوجتا ہے ان فتنوں میں ایک بڑا فتنہ انکارِ عقیقہِ ختمِ نبوت اور نبوت کے ٹائٹل کے ساتھ نئے مزہری گروہ مطارف کلامی کا فتنہ ہے جس میں دور حاضر میں مختلف حوالوں سے آل و اسلام میں اتنا جار پھیرا رکھا ہے ان میں کہیں سے ایرام کا بہائی رنسہ بہاو کا شرابی منصبِ نبوت پر ڈھاکہ نہیں کر رہا ہے کہیں سے بلونچستان کا قطری خاندان ملہ نور محمد پاکری کی نبوت کا نمبردار ہے کہیں سے امریکہ کا گیرو نیشن آل اسلام آلیز محمد کی نبوت کا نمبردار ہے جو آج بھی لوئی سران کی قیانت پر کانتا رہا ہے کالیانیت کے جراسی اس طرح پھیرتے جا رہے ہیں کہ قرآنِ قریم کی مقدس دلالتوں کی زیرے سایہ وجود میں آنے مارے ملک میں پاکستان تانوراتِ پاکستان کی دفعہ دو سو پچانے اسی ہوئے ہر آیت کو مصد کر رہی جلال ساتشیں کی جا رہی ہیں کہیں بوٹل جس لو سے خط میں نبوت کا خانہ قدر کیا جا رہا ہے اے مسلمان تیری غیرت ایمانی کا ہاں سو گئی اے ہر منطبا ہر منطبا غلطی اور ساتھی خط میں نبوت کے مسئلے پر ہی کیوں پاکستان کی نظریاتی حیثیت و تشخص اور دستوری فیصلوں کی بالادستی کے لیے وہ سلسل جد و جوت کی روز ہیں تاکہ اقوام میں پیداری آدھا ہی کا حمل کارا رہے اور قادیانیوں کے حمایت میں آلوی سیکلت لاپیاں کوئی شکھون مارنے میں کامیاب نہ ہوئے پاکتا ہے اب نظریاتی حیثیت یہ ہے کہ مدد قریب آ چکا ہے تحفظ نمو چھلت تحفظ خبن لبوت کے قوانی ایک علامت ہے جن کے خاتمیں یعنی غیر مستر بنانے کے دیئے عالمی استعمالی قفتیں اور پاکستان کے اندر ان کے نظریاتی حریفہ اپنی رون کی تجاریاں کر رہے ہیں پاکستان اسلام اور حلم میں تمام دینی حقیوں کا ٹارگٹ ہیں لابنگ سوشل میڈیا اور غیر ملکی خنڈی کا تمام آدمی مسائل ان کی پس پر رہے اور ملکی داخلی اسٹیویشمنٹ کیا کر دیا اور در پتہ کام ان میں حاصل ہے اور وہ موجودہ وقت کو اس کام کے لیے موضوع ترینی سمجھتے ہوئے بارک اس کام کو کر گزرنا چاہتے ہیں اس لیے اب ملکی تمام دیوی جماعتیں کسی مسئل یا سیاسی حقیٰ سے تعلق رکھتی ہو اپنی سیاسی اور مسئل کی اپنیوں میں پالا اطاق کرتے ہوئے نہ صرف متحد ہوتا ہوگا بلکہ اس جنت و جہن اور محاصل آئیم کی اصلی تک آج ہوگا پوری طرح ادراہ کرتے ہوئے متحدد کے داردہ کرنا ہوگا اور اپنے اصلاح کی جنت و جہن کو متے نظر رکھتے ہوئے ہمیں عظیمت کا اصلاح بنانا ہوگا اور یہ کہنا ہوگا